اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ جگہوں پر تو نوراتری میں ڈانڈیا کے جگہ مسلمانوں کو اجازت نہیں جیسے پوسٹر بھی لگاتے ہوئے دیکھنے کو ملا اور اب درغاوی سرجن کے وقت مسجدوں کے سامن ڈیجل لگانے کو لے کر فسادات برپا کرنا اب یہ تو عام ہوتا ہی جا رہا ہے ایسا نہیں کہ کسی بھی دھر مذہب میں تیوہار نفرت فعلانے کے لیے ہوتا ہے اگر اب تمام دھر مذہب کے تیوہاروں کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مذہب یا پھر یہ تیوہار جلوس کیوں نکالے جاتے ہیں تو اس کا مطلب اچھائی کی برائی پر جیت کا پیغام ہی دیکھنے کو ملتا ہے لہٰذا اب تیوہار جلوس نزدیک آنے لگتے ہیں تو عام عوام کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہے کہ کہیں جلوس تیوہار فساد کا ذریعہ نہ بن جائے خیر جتنے بھی فسادات پچھلے کچھ عرصے سے برپا کیے جا رہے ہیں وہاں ایک طرف ہم مسلم سماج کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ الگ سے بولنے کی بات نہیں ہے بات آج بہرائیج کے فساد کی اس لئے کرتے ہیں کیونکہ حالات بہت ہی تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں اور ہم نے کئی سارے پچھلی ویڈیوز میں اسی بات کی طرف اجارہ بھی کیا ہے اور ایسے وقت میں مظلوم قوم اگر مسلمانوں کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اور دوسری طرف مٹی بھر لوگ فسادی ذہنیت کے ہوتے ہیں ضرور پر پورے سماج کو متاثر کر دیتے ہیں حال ہی میں مفتی سلمان ازاری کی زمانت پر رہائی ہوئی اور وہ بلغام ہوتے ہبلی کو بھی چلے گئے اب تک کسی بھی چینل کو انہوں نے ملاقات یا اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا ہے پاس آج جیسے سکت دفعہیں لگائی گئی اگر دیکھا جائے تو رہائی ہونا بھی ایک طرح سے بڑی نیامت ہی کہہ سکتا ہے اور اس لئے کیونکہ بھارت میں بڑی تیزے سے مذہبی دھروی کرینے یا نفرت کا ماحول بڑھ رہا ہے کہیں بھی کوئی واردار پیش آتی ہے تو مسلمانوں کی طرف اسے موڑ دیا جاتا ہے اگر حال فلال کی ہی خبر کو دیکھا جائے تو منور زمان اور سلمان خان جو یا چوائی سی انجیوو سے ہیں اب منور زمان کو تو موٹیویشنل سپیکر کے طور پر جانا جاتا رہا ہے دنیای تعلیم کی ترغیب دینی تربیت کے ساتھ کیسے کرنا ہے اس پر وہ بات کرتے ہیں لیکن ان پر اب الزام لگایا گیا ہے کہ سکندر آباد کے متھال اممہ مندیر کی مورتی جو توڑی گئی ہے اس کے لئے منور زمان ہی ذمہ دار ٹھہرا کر انہیں حراست میں لیا گیا ہے اسی طرح سلمان خان جو چلاتے ہیں ان کی بھی گرفتاری حملے میں آئی ہے ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ غازہ کو جو امداد پہنچائی گئی تھی ان پر فراڈ کا الزام لگا دیا گیا ہے دو الگ الگ معاملے ہیں اسی طرح بہرائیچ میں ایک طرح پر کاروائی کرتے ہو مسلمانوں پر مقدمے دائر کیے گئے تیلنگا نام ہے جو واردات پیش آئی ہے وہ بھی درگا جلوس کے دوران پیش آئی ہے جو گیار اکتوبر کے رات میں انجام دی گئی ہے اسی طرح بہرائیچوپی میں جو واردات پیش آئی ہے یہ بھی درگا جلوس کے دوران ہی پیش آئی ہے جب مسجد کے سامنے ڈی جے پر زوردار آواز کے ساتھ مسلم سماج کو غالی گلوچ کرنے والے گانے بجائے گئے بیلام کے حکیری سولاپور میں بھی ہم نے اس پر ریپورٹ بنائی تھی اسی طرح ڈی جے پر ایک سماج کو لے کر گانے بجائے گئے خیر اسی طرح سے جائپور میں رسس کے پروگرام کے وقت پتھراؤں کی واردات بھی پیش آئی جس میں دس افراز زخمی ہونے کی بات کہی جاری ہے اب اس طرح کی وارداتیں روز روز پیش آنے کی پیچھے کا مقصد کیا مہاراشت کا چوناؤ بھی 20 نومبر کو ہو رہے اور ایک ہی دن میں پورے 288 جگہوں پر چوناؤں ہوں گے حکومت بنانے کے لئے 145 کے آکڑوں کو چوناؤں ہوگا نتیجے 23 نومبر کو آئیں گے جس طرح کسی تیوہار کا جلوس شہر کے امن کو خطرے میں ڈالنے کا ڈر لگنے لگتا ہے اسی طرح سے چوناؤ بھی آتے ہیں تو اب ڈر لگنے لگتا ہے کیونکہ گھما پھرا کر پھر مسیوت مسلمانوں کے ہی تو سر مار دی جاتی ہے خیر پہلے بہرائیس فساد پر مختصر بات کرتے ہیں اپنے میڈیا پر وہ ویڈیو یا تو فٹ تصویر بھی دیکھی ہوئی گی کہ مسلمانوں کے ہر جھنڈے کو نکال کر بھگوا پرچم لگانے کی ایک شخص کی تصویر کافی ویرل ہوئی ہے اور اس ویڈیو میں نیچے اگر دیکھا جائے تو ایک خڑی بھیڑ ہے جو جائیسری رام کے نعرے لگا رہی ہے پچاس کے خریب دکانوں کو جلائے گیا وہ ایک ہی سماج کے تھے اسے الگ سے بلنے کی ضرورت نہیں پھر کا پرستوں کے جانب سے ترہ ترہ کے ہتھیار چلائے گئے ایک کی موت بھی اس میں واقع ہوئی ہے جس کا نام گوپال مشرا بتایا جا رہا ہے اس کی لاش کو لے کر بھی ہندو توہ تنظیموں نے وابال مچائے ہوئے جبکہ اب تک اس کی موت کیلئے ذمہ دار فرد کی چناکت نہیں ہو پائی ہے لیکن یو پی پولیس نے خود ہی دو افرادوں کے پیر پر گولی چلا کر انہیں زخمی کیا ہوا ہے اور ظاہر ہے ان کے نام محمد سرحراج اور محمد تعلیم اس طرح دونوں افرادوں کے نام بتایا جا رہا ہے خیر بات یہاں تک ہی نہیں رکی بلکہ تقریباً اس بات پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے تقریباً سات سو مسلم افرادوں پر مقدمے درج کیے جا چکے پولیس نے فرقہ پرستوں کا ساتھ دیا ہے ایسے بھی کئی الزامات اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں کئی وارد آتے ہیں پر سوال اسی جگہ پر کھڑا ہے کہ کیا ان بدلتے حالات سے کیا مسلمان سبق سیکھ بھی رہا ہے یا سیکھنا نہیں چاہتا بات اب بہت آگے بڑھ چکی ہے فسادات برپا ہوتے ہیں کچھ جذباتی نوجوان سامنے آ کر اگر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یوں کہیے کہ اگر آپ گھروں میں بھی بیٹے رہتے ہیں تو فساد کے لئے ذمہ دار ٹھائنا کر گھروں سے پولیس لے جاتی ہے پھر گھروں کو بھی جلا دیا جاتا ہے پھر وہ مکانات ایک ہی سماج کے لوگوں کے ہونے چاہیے مقدمے بھی درج کیے جاتے ہیں آپ گریب مزدور پیچا لوگوں کے گھروں کو جلا گیا ہے سات سو سے زائد افرادوں پر مقدمے درج کیے جاتا ہے آخر مسلم سماج جاگنے کو کیوں تیار نہیں ہے جاگنے سے مراد کسی طرح کا قانون ہاتھ میں لینا نہیں ہے پر کسی طرح کی بھی بیداری اس سماج میں دیکھنے کو نہیں ملتی جبکہ روزہ نہ کچھ نہ کچھ وارداتیں ہوتی جاری ہے ہزاروں فسادات کے ذریعے وقتن فوقتن آنے والے خطرات سے آغابی کرنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن کسی بھی طرح کا کوئی رد عمل مسلم سماج میں آج تک دیکھنے کو نہیں مل رہا پھر بھلے وہ دینی رہنما ہو یا پھر سیاسی رہنما ہو ہم نے اتحاد نیوز کے ذریعے سے بارہ عیس پر روشنی ڈالتے ہوئے جمعہ کے خدبوں میں موجودہ حالات کا تذکرہ کرنے کی بات کا ہی گزارش کئی لیکن آج بھی شاید ہی کسی مسجد میں آنے والے خطرات یا مشرکوں یا فرقہ پرستوں کے منصوبوں پر بات ہوتی ہو خود یہ ملت بیٹھ کر متحد ہونے پر تذکرہ کرتے ہوئے کبھی دیکھنے کو کہیں پر بھی نہیں ملا مسجد میں یا تو کسی کی موت کا اعلان یا کسی مولانا کا اپنے مسلک کو لے کر بیان یا فرنیکیوں کے پہاڑ کیسے حاصل کرے اس پر آج بھی اسی نہش پر باتیں دیکھنے کو ملتی ہے حالات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں کبھی ایک ہاتھ بڑا فساد بھی ہوتا ہے تو شہر غلی محلے میں نکڑ پر ہفتوں تذکرہ کرتے ہوئے کبھی دیکھنے کو ملتا تھا اس طرح کبھی بیداری ہم نے دیکھی ہے اور خاص کر بلگام شہر کے بات کی جاتے ہو اب پورے ملک میں جو بھی ہو رہے فسادات کا تذکرہ کہیں پر بھی کرنے کی فرصت آج کے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے کم سے کم روز مرہ کی خبروں پر کچھ بھی نٹ بات کیونکہ جمعہ میں جو ہے لوگ ایک جگہ پر آ کر بیٹھتے ہیں کچھ خودبات کے ذریعے سے ہدایت بھی لینا چاہتے ہیں لیکن کہیں پر بھی کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اس طرح دشاہین ہو کر اس ملت کا بھٹک نہ آنے والی نسل کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بیراج میں کئی مہنگی گاڑیاں ایک ہی سماج کی جلائی گئی اور جلانے والے سوشل میڈیا پر فقر سے باتیں بھی کر رہے تھے آگ بہت تیزی سے فائل رہی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے مسجد کے اماموں کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہوتی ہے وقت کے فیرونوں سے ڈرنا ہمارا شیوہ نہیں ہوتا خیر پھر بھی مان لو کہ بے وجہ گرفتاریاں کی جاری ہیں لیکن سچائی پر تو بات کر سکتے ہیں روزانہ کے وارداتیاں آپ کو جگانی کی کوشش کر رہی ہیں پر اب یہ قوم جاگنا ہی نہیں چاہتی تو اس کا کوئی علاج نہیں یہ بھی اتنا ہی سچ ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی